اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ایجکشنلز لوگ بیگ پر فیر آپ کے ساتھ حاضر ہے سسامیلہ رمضان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسے کہ میں آپ کے ساتھ پی ایسٹی اور جی ایسٹی کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو ایڈیو شیئر کرتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکیمنٹس کی ویریفیکیشن کیسے کروانی ہے کہاں سے کروانی ہے کہ آپ کو ویریفیکیشن وہ خود کو کروانی ہے یا پھر ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیس والے آپ کو کروا کے دیں گے اور اس میں کون کون سی ڈگریز آپ کو ویریفیٹ کروانی ہے تو یہ سب چیزیں میں آپ کو جائے وہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک روکیس کروں گا وہ یہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو جہاں وہ کمپلیٹ دیکھا کریں اور سنا کریں کیونکہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں وہی والے سوال پوچھتے ہیں جو میں الڑی ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں تو آپ لوگ جب وہ شارٹ کٹ یوز نہ کیا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ سنا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ ڈاؤٹ میں ہی رہیں گے کمنٹ میں اگر آپ شارٹ کٹ یوز کریں گے تو اس کا جواب کبھی آپ کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ابھی یہ دیکھیں آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا requirements for verification for documents تو اس میں نیچے لکھا گیا ہے documents to be verified کون کون سے document verified ہوں گے یہ اس کا لیٹر ہے شاید کراچی کا لیٹر ہے کوئی ٹھیک ہے تو اس میں ابھی جو ہے آپ کے کون کون سے document verified ہوں گے ایک ہے آپ کا matriculation certificate ہوگا concern board سے دوسری آپ کی جو ہے bachelor's degree ہوگی concern university سے یا پھر کسی institute سے آپ نے کی ہوگی اس کے بعد جو ہے ٹی سی کورس ہوتا ہے پی ٹی سی کورس ہوتا ہے کوئی اور ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی matriculation verification کانا سے ہوگی اور اگر آپ نے جو ہے وہ verified نہیں کروائی تو آپ کو جو ہے ویڈیو کی ویڈیو کی رکارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ requirement سے نیچے چار points لکھی ہوئے میں آپ کو read کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ original paid چالان اور pay order with one for to copy اس کے بعد نمبر 2 پہ urgent fees چالانا pay order should be paid اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے candidate should confirm from the respective boards about the amount of fees and to whom to address اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے original چالان our pay address will be submitted in the district education office district education officer will send the original چالان with copy of certificate for verification ٹھیک ہے نمبر 4 پوائنٹ پہ آپ کو یہ confirm ہو گیا کہ بھائی آپ کے جو documents ہیں وہ ڈی ای اوز آفیس والے خود verified کروائیں گے اچھا اس میں نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ original paid چالان یا پھر pay order اس کی photocopy اور جو ہے اس کی ایک photocopy اور original آپ کو جو جمع کروانے ہیں ٹھیک ہے with one photocopy اچھا اس میں آپ کو یہ چالان کہاں سے ملے گا یہ pay order آپ کو کیسے ملے گا کیسے بنوانا ہوگا کیا آپ کو کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو اپنے consent board سے جو ہے ان کی address confirm کرنیے کہ کس address آپ کو جو pay order بنوانا ہے اس pay order کو ہم ڈی 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 بھی کہتے ہیں demand drop بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ national bank سے آپ کو ملے گا ان کا جو ہے اندر pay order بنوانا ہوتا ہے ان کے پاس اندر جیسے ہم کوئی slip جو ہے وہ پیمینٹ پیمینٹ کراتے ہیں تو اس کی slip ہوتی ہے ایسے ہی اس کا pay order ان کا بنا ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ جا کے national bank میں جا کے ان سے pay مانگیں گے تو آپ کو دیں گے ٹھیک لیکن اس کو فیل آپ خود کو کرنا ہوگا وہ یہ کہ آپ کو سب سے پہلے جس board سے آپ نے degree کی ہے جانے کے جس board سے آپ نے matric کی ہے جس board سے intermediate کی ہے اس میں matric لکھا گیا intermediate نہیں لکھا گیا یہ چیزیں آپ کو confirm جو ہے اپنی district education office سے کرنی ہے کون کون degrees ویریفائیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے کون فرم کر پھر جو اپ ویریفائیٹ فیس بھی کنفرم کرنی کہ کتنی payment کام جو ہے پی آرڈر بنوائیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کنفرم کر کے پھر جو ہے آپ national bank میں جا کے وہ پھر لیجے گا ٹھیک تو آپ کو یہ اپنے board کے pay order جو آپ بنوائیں گے تو ان کی address کا کیسے معلوم کرنا ہے اب جو اگر ہدھر آباد board سے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے تو اس کو آپ روکیس کریں کہ آپ ہدھر آباد board میں جا کے ان سے confirm کر لیں کہ ان کی فیس کتنی ہے اور ان کی address جو وہاں پہ کون سی لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے تو آپ اپنے college میں جا کے جہاں پہ پڑھے ہیں جہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی ہے تو وہاں کا جو examination کو ڈیل کرتا ہے تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا contact direct ہوتا ہے board سے تو وہاں پہ بھی آپ معلوم ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ چیزیں آپ confirm کر کے اس کے بات ڈیڈی وغیر بنوائیں ٹھیک اچھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی district education office وغیر ویریفائیڈ کروائیں گے آپ کو چالان paid کر کے ان کو دینا آئے ٹھیک یہ چیزیں آپ سامنے لکھی گئی ہیں جو چیزیں آپ سے مانگ رہے وہ آپ دیں گے لیکن پھر کروانا ہو گیا اس کے بعد چیزیں آپ جمع کروانے ہوگی وہ اور پھر جو وہ ان کا process ہو گا ٹھیک تو یہ بیچرس کی ڈگری کا لکھا چیزیں ہیں پروفیشنل ڈگری کا لکھا ہے وہ بھی سیم چیزیں ہیں ٹھیک تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ پاس مزید ایسی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں